ہم نے ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے لیکن جو اچھے اخلاق والے انسان ہوتا ہے نا اسے ہر بندہ دور سے پہچانتا ہے آپ اگر کسی کی کسی لحاظ سے بھی مدد کرتے ہو نا کبھی بھی آپ کو بھول نہیں سکتا وہ آپ کے بڑی رسپیکٹ آپ کو دیتے ہیں کیا سے دیتے ہیں اچھے اخلاق کی وجہ سے کبھی نہ کبھی آپ نے اس کی مدد کی ہے اپنے ایک ٹائم نا ہے نا اپنے زندگی کا ایک ٹائم ہے ہمیں ٹائم کی امپورٹنس کا نہیں پتا لیکن جنہیں پتا ہے نا جب ٹائم نکال دے نا بڑا انہیں ایک نا پتا چلتا ہے میں اپنے زندگی کے کچھ ٹائم نکالا ہے کیونکہ وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا اس وجہ سے اسی طرح نا آپ نے جب ہمیں زندگی میں ٹائم نکال کے اس کی ہیلپ کی ہوتے ہیں نا اسے پتا ہوتا ہے یہ بندہ کام کا ہے اسے حساس ہے صرف آپ آپ یہ بات نہیں کہ میرے بیٹا میں اس ساتھ اچھا نہیں ہے میرے چاچا میں اس ساتھ اچھا نہیں ہے نہیں یہ سارے بہانیں ہیں آپ مائنٹ سیٹ کی یہ میں آپ بلکل آپ سوچے کسی دن بیٹھ کے کہ میں اپنا کیسے اچھا relation کیسے کروں لوگوں ساتھ میں لوگوں ساتھ ملوں کیسے اچھے طریقے سے میں باتیں کیسے اچھی کرنی ہے میں لوگوں کو قائل کیسے کرنا ہے قائل کیسے کرتے ہیں جب آپ ایک تجربہ لیکی جاتے ہیں مارکٹ کے اندر جب لوگوں ساتھ مل مل کے منکل پتہ چلے جاتا ہے جب آپ یہ ہوتے ہیں اپنے اپنے ہوتے ہیں اپنے نہیں ہوتے دیجبال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر پتہ چلتا ہے ہر چیز کیا ہوتے تو کوشش کریں Script آپ جو راستہ ملیا آپ راستے کو تلاش کر رہے ہیں آپ جاتے ہیں دیکھیں اگر کسی کی نا کسی کی شاپ ہے نا مارکیٹ کے اندر بہت مشہور آپ اس کے سامنے جا کے شاپ کھول لیتے ہیں نا آپ کو وہاں پر کیسے آپ کے پاس یا پبلک کیسے لوگ ساتھ آپ کو انٹریکٹ ہوگا لوگ کیسے آپ کے پاس آ جائیں گی اتنی بڑی شاپ اور اس کے پاس تجربے والے کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ جائیں گی اس طرح اس کے پاس ہر چیز پڑھی ہوئی ہے وہ ایک دفعہ اس کی شاپ کے اندر چلے لیے اسے ہر چیز مل جاتی ہے آپ کی شاپ کے اندر اسے آزے سے زیادہ سمان نہیں ملتا آپ نے کیا کہنا آپ نے گیپ ڈھونڈا ہے اس کے اندر کہ اس میں اس شاپ والے کے اندر کیا کمیئے ہیں وہ شاپ کے اندر کیا چیز نہیں ہے وہ اس کا اخلاق کیسے ہے وہ لوگ کیسے ڈیل کرتے ہیں میں اب ایک نیو میٹھڈ کیسے لے کے ہوں کریٹیوٹی یہاں پہ آپ نے کرنی ہے آپ کے پاس سمان کم ہے آپ کے پاس شاپ چھوٹی ہے آپ کا سجربہ نہیں ہے آپ ابھی آئے ہو آپ نے گیپ ڈھونڈ لینا نا پھر وہ شاپ والے کیا بتمیزیے کرتے ہیں کیا کیا چیزیں نہیں رکھتا کیسے لوگ سارے ڈیل کرتے ہیں لوگوں کیا چیز ریلیف نہیں دیتا یہ سب سے بڑی بات ہے لوگ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں جب اسے خوشی ملتی ہے اسے ایک اچھا ایک نا اسے آپ ریسپیکٹ سے سارے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں پھر لوگ آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ پھرے جہاں پہ بھی آپ چاہتے ہیں یہ بندہ میرے ساتھ ہی رہے ہمیشہ آپ نے اس پہ گیپ ڈھونڈا ہے یہ کس بات پہ خوش ہوتا ہے کس بات پہ نراض ہوتا ہے آپ نے کوشش کریں اسے آوائیڈ کریں جس بات میں خوش ہوتا ہے کوشش کریں ہر ٹرائم نہ کریں کیونکہ اس کا ایک لیول پھر بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے آپ پھر ایک لیول کرتا ہے آپ پرشان ہونا شروع ہو جائیں گے اب ایک ایک بلکل میانہ روی کے ساتھ چلیں اب تجربہ جب آپ پاس ہوگا لوگ کے ساتھ ڈیلنگز کی ہوگی اسی طرح نا بس اپنا دل صاف رکھیں اپنا دماغ صاف رکھیں ایفر کرتے ہوئے جائیں پھر رب ستیان بھی مل جانتا سلطان مہوگ جو کہتا ہے نا جسے رب مل جاتا ہے اس کی ساری تلاش ختم ہو جاتی ہے جس کا رب نے یقین ہو جاتا ہے directory کیوں کہتے ہیں particular اوہ بزنس کرتے ہو جو بھی نہیں کرتے ہو اللہ تعالی کی ذات کو ایک اس کی ermee یہ ہے نا سوچیں تو صحیح representative کیوں بنا کے رہے ہیں نا کیوں کہ اللہ تعالی کی ذات ہے نا وہ راسک ہے انسان کو رسک ہو ہی دینے والی ہے جب وہ پارٹروں بنا رہے ہیں اللہ تعالی کی ذات کو بس طрیب دے رہے ہیں میرے بندوں کے خیار رکھا ہے نا میرے بندوں کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کر رہے ہیں وہ مال کسی کے پاس نہیں جا رہا وہ مار اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس ہی جا رہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر اس پر سوچیں اچھا ریلیشن رکھیں دیکھیں آپ نے لوگ سب باتیں کیسے کرنی ہیں کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہیں آپ خود ہی ایک یونیک بن جائیں گے ایک یونیک بن جائیں گے آپ کہ آپ سب انرز کو سیکھ لیں گے لوگ بات کرنا سیکھ جائیں گے گیپ کو سمجھ جائیں گے اور یہ سمجھ جائیں گے اس کی کیا اوقات ہے اس بندے میں کتنی ہمت ہے یہ بندہ کتنی دیر میں سب بات کر سکتا ہے کہ آپ خود ہی یونیک بنتے جائیں گے لیڈر بنتے جائیں گے آپ کے پبلک ریلیشن اچھا ہوتا جائے گا یہ باپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ نے سام بننا ہے یا چونٹی بننا ہے یا ایک یونیک لیڈر بن جانا ہے انشاءاللہ آخر میں اللہ تعالیٰ سے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی تفعیقات آتما ہے اللہ حافیس ڈی اکیئر